آپ کو معلومی ہوگا کہ کس طرح سے اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان میں بلوچستان اور کے پی کے میں کیا یہ پہلے سے ہی ہوتا آیا ہے کیا پاکستان بننے کے بعد سے ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں یا یہ آپ کو لگتا ہے کہ بعد میں کہیں جا کر کسی وجہ سے شروع ہوا ہے دیکھیں بلوچستان میں تو ملٹری ایکشن جو ہے کلات کو جب انہوں نے ان ایکس کیا تھا تب ہوا تھا نائنٹین فورٹی سیون فورٹی ایٹ میں اس کے بعد آہ نائنٹین فیفٹی ایٹ میں پٹ فیڈر علاقہ ہے ایک بلوچستان کا جو ایک پرنکہ اویسز ہے یعنی وہاں پہ پانی ہے اور وہاں پہ کھیتی باڑی ہو سکتی ہے وہاں پہ زمینیں ملٹری افسرز کو مل گئی تھی تو تب بلوچوں کے ساتھ ان کی وہاں پہ ہوئی تھی لڑائی پھر سیمٹی ٹو سیمٹی تھری سیمٹی فور میں بھی اس میں تو وہ کیا کہتے ہیں ایران سے بھی مدد آئی تھی بسٹر بھٹو کی حکومت کو اور اور اس کے بعد تو یہ جو ہے پرابلم اب جا کے بہت ہی وہ ہو گیا ہے سیریس اور اس طرح ہی اپنا خیبر پختور خواہ میں جب انہوں نے حکومت دسمیس کی ہے خدای خدمتگار اور کانگرس کی نائنٹین ٹوینٹی سیکنڈ آگست نائنٹین فورٹی سیون میں یہ گورنر جنرل محمد علی جنہ نے کر دی تھی وہ بالکل ایک آربیٹری ڈیسیشن تھی گورنر جنرل کی اس کے بعد جو ہیں وہ خدای خدمتگار کہتے ہیں کہ ایک قتل عام کروایا اس نے خان عبدالقیوم خان نے ان کا وہ جگہ کا نام مجھے ایک دم بھول رہا ہے اور بعد میں اب جب سے یہ سو کالڈ افوان جہاد ہوا ہے تو یہ تو پورا علاقہ ہی ہمیشہ ہی زد میں رہا ہے تشدد کی وائلنس کی اور ٹیررزم کی بھی شکل میں تو یہ خاصی اب لمبی اس کی ہسٹری ہو گئی ہے جو ایک اور دردناک خبر ہے کہ سندھ کے اندر کہیں کہتے ہیں کہ کوئی ایکشن ہوئے رینجرز کا اور کئی سندھی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں نہتے تو یہ ایک مطلب وہاں سے نکل کے اب سندھ کے اندر بھی یہ ہو چکا ہے تو ورلڈ سندھی کانگرس والوں نے ایک مجھے ویڈیو بھی بھیجا ہے دکھانے کے لیے کہ بھی یہ ہو رہا ہے تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے کیا کیا جائے جہاں پہ بھی انسانی زندگی جو ہے وہ اس طرح پامال کی جاتی ہے ختم کی جاتی ہے تو ہمیں سب کو وہ دکھ کا ایک مقامی سمجھنا چاہیے کیا کہا جائے لیکن سا ریسپونسیبل کون ہے جب پاکستان بنا تھا نائنٹین پورٹی سیون میں یا جب بھی یہ پارٹیشن ہوا تھا اس کے بعد سے آپ کے خیال سے ذمہ داری کس کی بنتی ہے جو اس قسم کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آٹفوٹس بنے ہیں ترہ ترہ کے جو یہ لوگ آئے ہیں چاہے دائش ہو ٹی ٹی پی ہو اور کئی دوسرے جو ٹیرر گروپ جنہیں کہا جاتا ہے وہ آئے ہیں تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس نے بنایا کس نے بنایا یہ اب کئی اس کی تھیوریز ہیں کہ یہ دائش کو اور یہ سی آئی اے نے بنایا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی کیا بنیاد ہے اصل میں یہ صدام حسین کی جو فوجی تھے جب صدام حسین کو اور ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا تو وہاں سے آئیسیس یا دائش کا آغاز ہوتا ہے اس کے اندر کیا اور فورن ایجنسیز انوال ہو گئیں دیکھیں ایک مومنٹ کے اندر انفلٹریشن بھی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں جو ایک مومنٹ کا روخ ہی بدل دیتے ہیں اور لیکن وہ ڈائش جو ہے آئیس آئیسیس بھی اسے کہا جاتا ہے اس کے وہ آفغانستان تک تو اس کا آوٹریچ ہے اور کئی دفعہ وہاں پہ ٹیررزم ہوئی ہے اب پاکستان کے اندر بھی یہ ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ کون بھی سپونسیبل ہے اتنا مجھے پتا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے خود ایکسٹریمزم کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ ایکسٹریمزم کی ایک کنسیٹوینسی پاکستان کے ہار علاقے میں مل جاتی ہے اور آئیسیس یا ڈائیس کو بھی اسی طریقے سے اپنے سپورٹر مل گئے ہوں گے کچھ ایسے مجھے لگتا ہے چونکہ سر ہر جگہ پہ جہاں پر بھی کوئی انگامہ ہو کچھ ہو چاہے وہ نائن الیون کو لے لیں یا انڈیا میں کچھ ہوتا ہے تو بار بار پاکستان کا نام لیا جاتا ہے بار بار پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جی ان کیاں ٹیرر گروپس ہیں اور یہ سپورٹ کرتے رہے ہیں تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آخر فائدہ کیا ہے اگر جو لوگ یہاں پر ایسا کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں ان کو کیا فائدہ ہے وہ کس لیے بنا رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہی نقصان ہے لیکن یہ سوچنا کہ جو یہ ارکتے کرتے ہیں ان کی سوچ ہماری طرح ہی ایک ریشنل اس دنیا کے مطابق ہونی چاہیے نو ان کی ایک میڈیول مائن سوٹ مائن سیٹ ہے تو وہ اس کے مطابق کی کام کرتے ہیں اور پاکستان نے یہ سو کالڈ نون سٹیٹ ایکٹرز کو پالی رکھا ہے بہت زیادہ اب بھی کیا ان کو بالکل ختم کر دیا یا نہیں ایف اے ٹی ایف نے تھوڑی سی ریلیف تو پاکستان کو دی ہے لیکن ابھی تک پاکستان جو ہے وہ اسے گڑ ہی مانا جاتا ہے اس قسم کی ایکسٹریمزم کا تو اس میں پاکستان کی جو ہے نا ڈیپ سٹیٹ اس کی بہت زیادہ انوالمنٹ ہے لیکن یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ ان کے ہاتھ سے بھی بات نکل گئی ہے تو ضروری نہیں ہر اس قسم کی حرکت جو ہے وہ ڈیپ سٹیٹ کے حکم سی ہوتی ہو انہیں کہتے ہیں سلیپنگ سیلز وہ اپنے آپ ہی حرکت میں بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھی so it is a sort of energy کہہ لیں آپ کے سٹیٹ کے اندر control ہی کوئی نہیں ہے کہ جو انہوں نے یہ اپنا organization بنائی ہیں ان کو پورا control کیا جائے آپ کو یاد ہوگا ان میں سے ہی کچھ لوگ جا کے تو جی ایچ کیو میں بھی attack کیا تھا انہوں نے اور وہاں پہ لوگ اندر جا کے مار بھی دیے تھے شاید one of them was a brigadier اور colonel اور whatever تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں ہاتی کہ ان چیزوں سے کوئی نہ political objective حاصل ہوتا ہے نہ کوئی military advantage ان کو ملتا ہے ہر جگہ پہ نقصان ہی ہوئے so پاکستان البتہ یہ کہتا رہتا ہے کہ انڈیا کی involvement ہے بلوچستان میں اور یہ نورتھ ویسٹ فرنٹیر میں بھی وہی involved ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی وہ ہوا ہے کینیڈا کے اندر کے الزام لگایا گیا ہے کہ انڈیا is involved اس کی assassination میں ہر پریس کی نجھر کے تو انڈیا کہتے ہیں کہ ہمیں proof نہیں ملا لیکن جو canadian government ہے اور میرے خیال یو ایس کا بھی بار بار یہ کہنا ہے کہ انڈیا should cooperate with the canadians to find out the truth اب ان حالات میں کیا کہا جا سکتا ہے definitely تو کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک ہے پوری ایک وہ objective neutral قسم کی report ہمارے سامنے نہ آئے لیکن سر بغیر کسی proof کے جو ہے وہ canadian prime minister نے اتنا بڑا الزام لگا دیا بھارت کی government کے اوپر اپنی parliament میں کر دوکہ اور جب کہہ رہے ہیں کہ کوئی proof دیں تو وہ ان کے پاس ہے نہیں عجیب سی بات ہی لگتی آپ کو کہ canadian prime minister اتنا زیادہ sensitive ہو رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہیں بار بار terror بھی کہا جا رہے ہیں terrorists بھی sorry کہا جا رہے ہیں اور اس کے بعد بغیر کسی ثبوت کے وہ ایک government کو پر الزام لگاتے ہیں اور اب وہ ظاہرے کے چھپے ہیں اور کچھ آگے بات نہیں بڑھ رہی اب یہ بات وہاں ہی رکی ہوئی ہے canadian کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کو proof دیا ہے انڈیا کہتے ہیں ہمیں کوئی proof نہیں دیا so whose word should we go after انڈیا نے البتہ بار بار کہا ہے کہ assassination جو ہے وہ ہماری جو ہیں intelligence services کو کوئی ایسا mandate نہیں ہے کہ وہ carry out کر سکیں لیکن اگر canadian یہ الزام لگا رہے ہیں تو انہیں بالکل وہ کیا کہتے ہیں conclusive proof دینا ہوگا اب وہ کیوں proof نہیں دے سکرے یا وہ انہوں نے دیا ہے اور انڈیاں جو ہیں وہ deny کر رہے ہیں اس کو public میں جب تک نہیں لیا جائے we have to withhold our own judgment کون اس میں involved ہے کیا indian government اوپر سے involved ہے یا locally کسی نے مل کے یہ کر دیا ہے تو کوئی اس قسم کا proof ہے we don't know کئی قسم کی theories میں نے سونی ہے اور میں نے ار قسم کی theory کا ذکر آپ سے کر دیا ہے مگر what is the truth we don't know لیکن صرف ساتھ کئی لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جس طرح سے بھارت progress کر رہا ہے چاہے وہ چدریان 3 ہو یا ان کی independent foreign policy ہے g20 ہے ایسی اور کئی دوسری چیزیں اس وجہ سے بھی western world کو یہ پسند نہیں آ رہا کہ بھارت ایسی speed سے آگے جائے اور اپنی ایک independent foreign policy رکھے کیا یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس قسم کی allegations بھی لگا دی جائے جو خالستان کے لوگوں کو لے کر ہو تاکہ بھارت تھوڑا سا back foot پہ ہو جائے دیکھیں الزام لگانے سے تو بات دینا بنے گی جب تک proof نہیں کر سکیں گے تو انڈیا پہ الزام لگا دینے سے تو وہ back out بھی کریں گے نا اگر وہ واقعی اس میں involved ہیں تو اگر یہ کوشش اس طرح سے ہے کہ الزام لگا کے انڈیا کو ڈرا دیا جائے تو انڈیا تو اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے ہاں اگر proof دیں گے تو ایک اور بات ہے لیکن ایک یہ چیز بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ انڈیا کی بہت ضرورت ہے western world کو کہ اسے تیار کیا جائے چائنہ کے مقابلے میں حالانکہ چائنہ بہت زیادہ advanced ہے militarily economically لیکن اگر کوئی power ایشیا میں سے کھڑی ہو رہی ہے تو وہ انڈیا ہی ہے تو ان حالات میں کیا انڈیا کو وہ صرف اس کی independent foreign policy کے لیے تنگ کر رہے ہیں well that cannot be discounted ہو بھی سکتا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ انڈیا اپنی foreign policy کے اوپر قائم رہے گا ان کو ڈرایا نہیں جا سکتا اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس proof ہے تو بالکل لے کے آئیں public میں اور اس issue کو resolve کیا جائے بالکل ایسا ہے لیکن ذرا چائنہ کی آپ نے بات کی تو چائنہ اور پاکستان کے terms تو پتہ ہی آپ کو کہ کس طرح سے جو ہے وہ ظاہر ہے سی پیک اور کئی دوسری چیزوں کو لے کر رہے لیکن بھارت کے ساتھ کافی tension رہتی ہے چائنہ کی تو آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کو استعمال کیا جا سکتے ہیں امریکہ کی طرف سے چائنہ کو تھوڑا اور ہارڈ ٹائم دینے کے لیے دیکھیں militarily انڈیا کیا ہارڈ ٹائم دے سکتا ہے چائنہ کو وہ جنگ تو نہیں شروع کر سکتے لیکن کوارڈ کے اندر انڈیا is involved ان کی آپ جو ہے نیوی وہ کچھ آئیلنڈز پہ انڈیا کی پہلے پہلے پلیسٹ ہے تو یہ نہ ہو کہ western powers انڈیا اور چائنہ کی ایک جنگ گروہ دیں جو کہ میں سمیت ہوں اس علاقے کے لیے بہت ایک set back ہوگا اور اس میں چائنہ کو بھی اپنے آپ کو اپنی policy کو ذرا سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے کیا ایشیا میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ دو جو بڑی powers ہیں ان کے اندر جو پہلے سے اتضاد آدھ ہیں وہ اور زیادہ deep ہو جائیں اور یہ پورا علاقہ ایک بڑی جنگ کے زد میں آ جائے not at all تو i hope دونوں طرف سے sense prevail کرے گی اور ایسے نہیں ہونے دیا جائے گا البتہ انڈیا کی ایک independent foreign policy سے میں بڑا impressed ہوں انہیں یہی چاہیے کہ اپنے ملک کے best interest میں وہ اپنی policies بنائے اور اس پہ قائم رہے بلکل ایسا ہے لیکن سارا اگر پاکستان کی بات کریں دوبارہ تو پاکستان کے جو caretaker prime minister ہیں پہلے وہ امریکہ گئے تھے انہوں نے ایک کشمیر کشمیر کا جو ہمیشہ کہا جاتا ہے وہ بات کی اس کے بعد وہ UK گئے پھر اس کے بعد وہ عمرہ کرنے سرکاری خرچے پہ جس ملک کا برا حال ہے economy کا اب وہ عمرہ کرنے پہنچے ہیں اور وہاں پہ عمرہ ادا کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ بجائے اس کے country میں ہونا چاہیے اس وقت prime minister کو وہ باقی ساری دنیا میں جو ہے سرکاری خرچے پہ سیر سپارٹک کرتے گھوم رہے ہیں اس قسم کی caretaker گورنمنٹ کے پہلے بھی آتی رہی ہے دیکھیں یہ حکومت کی مجھے سمجھ نہیں آئی ان کو تو صرف اس لیے لائے گیا تھا کہ یہ election کے لیے جو باہول ہے اس میں جو ان کا رول ہے وہ پورا کریں اور power handover کر دے جو بھی election ہوگی تو یہ تو ایسے لگ رہا ہے مسٹر ککر has started believing کہ وہ واقعی انڈیا پاکستان کے elected prime minister ہیں ان کے پاس کوئی mandate ہے he has no mandate for anything except کہ یہ جو transition کا period ہے جو بتایا جا رہا ہے ہمیں اب پتہ نہیں transition کا period ایک زمانے میں زیاء اللہ اک نے کہا تھا نبے دن ہوگا اور وہ کئی سال ہو گیا تو you never know کہتے یہ کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں تو مجھے نہیں سمجھا دی کہ مسٹر ککر کو ان کے پاس کوئی mandate نہیں ہے he has not been given this mandate by the people of پاکستان وہ شاید وہی باتیں کر رہے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اب یہ کرنا ہے آپ نے وہاں جانا ہے اور اب آپ نے وہاں پہ یہ کہہ دینا ہے کشمیر کا issue raise کر کر کے you cry wolf you cry wolf you cry wolf people get tired کوئی نہیں سنتا ان کی بات کو ابھی سنے ہے وہ ہمارے president نے British parliamentarian کو کہا ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کا genocide ہو رہا ہے well for a president of a country to make such statements in itself is یہ یہ prime minister کا کام ہو سکتا ہے وہ بھی elected government کا president is not there to make such statements اور کیا واقعی اندوستان میں genocide ہو رہا ہے genocide means کہ مسلمانوں کو وہ اپنا target کر کے large numbers میں مار دیا جائے تھے کہ وہ ان کے number ہی ختم ہو جائیں یا وہ ختم ہی ہو جائیں سر آپ تو گئے تھے نا بھارت آپ نے دیکھا کچھ ایسا ہوتا ہے not at all not at all مسلمان ہر شہر میں ان کی مسجدیں میں نے دیکھی ہیں نماز پڑھتے ہوئے سارا کچھ ازان ہوتے ہوئے میں نے ہر جگہ دیکھی ہے تو یہ تو genocide کے نشانیے نہیں ہیں نا البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک ناسٹی قسم کی ہندو نیشنلزم بھی ہے جو جس کا کام ہی مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے دوشی تھہرانا for everything wrong in wrong in انڈیا اس کو میں ہمیشہ question کرتا ہوں کہ بھی ہر مسلمان کو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ extremist ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں یہ بھی stereotyping ہے اور یہ بھی ایک act of وہ کیا کہتے ہیں collective judgment ہے جو کہ ایک fascist طریقے سے ہی ہوتا ہے تو انڈیا میں یہ trend جو ہے وہ سوچ کے ادبار سے جس طرح وہ لکھتے ہیں ان کے یہ youtubers youtubers نہیں ہیں جو program کرنے والے کئی دفعہ extremist باتیں کرتے ہیں اس کو بھی میں پسند نہیں کرتا میرے خیال سے ہمارے جیسے لوگ جو اس مقام پہ آتے ہیں کہ ہماری لوگ باتیں سنتے ہیں ہمیں بجائے propaganda کرنے کے ہمیں سچ کو اور انسانیت کو آگے لانا چاہیے بلکل ایسے لیکن صاحب جتنی بڑی آبادی بھارت کی ہے اس میں سے میرے خیال ہے بہت تھوڑے لوگوں گے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یا اس قسم کا propaganda کرتے ہیں تو ہر جگہ ہوتے ہیں مگر پھر بھی وہاں پہ جو یہاں پہ بتایا جاتا ہے وہ کہیں زیادہ بڑا چڑھا کے بتایا جاتا ہے پاکستان میں وہ بلکل جھوٹ ہے میں تو پونے تین مینے رہ کے آیا ہوں اور ہر شہر کے اندر وہ مسلمانوں کی اپنی سیٹنگز ہوتی ہیں میں ان میں جا کے میں نے حصہ لیا ہے اور کیا کہتے ہیں یار معاشرے کے ہر لیول پہ وہ ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں سائنٹسٹ ہیں ابھی ایک لڑکی جو ہے وہ یہ جو چندر چندریان تھری کے اس گروپ کے اندر وہ اس کا ممبر ہے وہ مسلمانوں کی لڑکی ہے یو پی کے غریب خاندان سے ہے پڑھ لکھ کے آگے آئی ہے دیکھیں ہندوستان میں اب اپنے قابلیت کی بنیاد پہ آپ آگے بڑھ سکیں تو سوسائٹی آپ کو سپورٹ ہی کر رہی ہوتی ہے ہاں تو ایسے ہی ہے یہ بہت غلط الزام ہوگا انڈیا پہ کہ وہاں پہ مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے البتہ یہ کہنا کہ مسلمانوں کو ایک خاص طریقے سے پولٹیکلی وہ کیا کہتے ہیں کارنر نہیں کیا جاتا یہ بھی غلط ہوگا یہ سچ تو یہ ہے لیکن سر ہم اتنا پیچھے کیوں رہ گئے میں لاسٹ میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری چندریان تھری تو بھول جائیے لیکن ہم تو اسی سے نہیں نکل پا رہے کہ کبھی کہیں بلاسٹ ہو رہا ہے کبھی کہیں پہ ہمارا کٹا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے کبھی موڈرن سائنٹیفک ایڈوکیشن ریشنل ایڈوکیشن اکل کی بنیاد پہ سوچنا کرٹیکلی چیزوں کو سمجھنا اس کی عادت ہی نہیں ڈالی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ میری جو یوٹیوب ہوتے ہیں نا یہ ویڈیوز بہت کم پاکستانی جو ہیں اس پہ وہ کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں بیکاوز they are not used to شاید سن لیتے ہیں لیکن کتا نہیں ہوتا کہ اس پہ کیسے ہم react کریں سر برا بھلا تو لکھ دیتے ہیں واقعی کچھ نہیں لکھتا ہے ہاں وہ بھلا بھلا وہ 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 بھی اب ہم نے عادت پڑ گئی ہے یا تو ہم وہاں رہیں اور یہ کرتے رہیں یا اس قسم کی nonsense برداشت کریں تو برداشت کر لینا ہی اب ہم نے سیکھ لی ہے بالکل ایسا یہ کیونکہ دیکھتے ہیں مجھے تو خیر برا بھلا لکھتے ہیں اسے اچھائی میں نے کبھی نہیں سنی کسی سے نہ کسی سے کبھی لکھا یہ مجھے بھی پتا ہے اور کئی نام کئی لوگ نام بدل کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی مجھے کسی نے سمجھا دی ہے تو اس سے پھر میں نے کہا یا ٹھیک ہے let them do it اس کا مطلب ہے ہم اچھا کام کر رہے ہیں جب ہی گالیاں پڑ رہی ہیں اس لیے کہ اچھا کام کرنے ہم سچ کی بات کرتے ہیں